بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت اسلام سے مکہ کے مشرکانہ محول میں ایک خلچل پیدا ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس وقت دو چیزوں تک محدود تھی اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان وہ لوگ وقوع قیامت یعنی قیامت کے واقعہ ہونے کے متعلق ترہاں ترہاں کے اعتراض کرتے اور اسے محان اور خلاف اقل گمان کرتے ان کے شکوک کے اضالہ کے لیے اس صورت کا آغاز پانچ قسمیں کھا کر فرمایا جا رہا ہے ایسی پانچ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ انسان اگر گوھر و فکر کرے تو قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں اس کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے فجر یعنی صبح کی قسم اور ماہ رمضان کی آخری داس راتوں یا ماہ محرم کی پہلی داس راتوں یا ماہ زلحجہ کی پہلی داس مبارک راتوں کی قسم اور مخلوق کی قسم اور خالق کی قسم اور رات کی قسم جب گزر چلے یعنی رخصت ہونے لگے اور وقت صبح قریب آنے لگے بے شک ان میں اقل مند کے لیے بڑی قسم ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اقل و خرد والے ہیں اتنی ساری قسموں کے بعد انہیں روز جزا کا یقین آ جائے گا اہل مکہ دعوت حق کو بڑی بے نیازی سے پسے پشت ڈار رہے تھے اور آقا کریم کی تقذیب کر رہے تھے چند قوموں کی داستان انہیں بطور عبرت سنائی جا رہی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قومیات کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو اہلِ عرم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور انچے محلات والے تھے جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا مگر انہوں نے حضرتِ حود کی تقذیب کی تو اللہ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جو لگاتار سات راتیں اور آٹھ دن ان پر مسلط رہا اور انہیں تحس نحس کر کے رکھ دیا اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا جنہوں نے وادیِ کرہ میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کو تعمیر کر ڈالا تھا یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کر عالی شان مکانات بنا ڈالے تھے مگر انہوں نے حضرت سالے کی تقذیب کی اور ان کی اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالیں جس کے باعث ان پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوا اور فیرون کا کیا حشر ہوا جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو میخوں سے سزا دینے والا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد پھیلا رکھا تھا پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خوب تاک میں ہے انسان بھی عجب شے ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و اسائش دے کر عزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا لیکن جب وہ اسے تکلیف و مسیبت دے کر عزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترقیب دیتے ہو اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو یعنی تم مرتے دم تک اس کو جمع کرنے میں سرگردہ رہتے ہو یقینا جب زمین توڑ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا اور ملائکہ کتار در کتار اس کے حضور کھڑے ہوں گے اور جس دن جہنم پیش کی جائے گی یعنی سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے رسولوں نے جو بتایا تھا وہی حق تھا مگر اب اس کا سمجھنا کوئی فائدہ نہ دے گا وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بیج دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا یہ آیات نواسہ رسول امامِ علی مقام امامِ حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں تلاوت فرمائی اے نفسِ مطمئن تو اس حال میں اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پس تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا